بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن ہے تو چلو آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے سیدھی تیہ لگا لی ہے تو تیہ لگانے کے بعد نیک کی چوڑائی رکھیں گے یہاں پہ چار انچ اور اس کی لمبائی رکھیں گے ساڑھے تین انچ پھر ہم ایک نشان ساڑھے تین انچ پہ دوبارہ لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ بھی چار انچ پہ نشان لگا لیں گے چوڑائی میں اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے تو نیک کو ہم اس طرح سے شیپ دے دیں گے سینٹر میں یہاں پہ ہم پون انچ پہ اس طرح سے نشان لگا لیتے ہیں اور اسے شیپ دے دیں گے اس طرح سے اور اس کی باہر والی سائڈ پہ پون انچ پہ سیم اس طرح سے مارک کریں گے تو نیک کو ٹریس میں نے کر لیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو فرنٹ نیک کی کٹنگ میں نے کر لی ہے تو اس طرح سے ہم بیک نیک کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں اور اب میں نے یہ بگرم کا اس طرح سے پیٹرن لے لیا ہے جو فرنٹ نیک کے سینٹر میں سے نکلا ہے اس کو ہم یہاں پہ رکھیں گے بکرم کے اوپر تو اس طرح سے بیک کا گلہ جو ہے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں تو باہر بھی ہم پوننج کو اسی طرح سے نشان لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ نشان تھوڑا سیدھا نہیں لگا تو ہم اس طرح سے اس کی گلائی میں کٹنگ کریں گے تو بیک نیک کی بھی کٹنگ میں نے کار لی ہے تو دونوں نیک فرنٹ اور بیک جو ہے اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں تو فرنٹ کا نیک میں نے پیسٹ کر لیا ہے اس طرح سے یہاں پہ دو کٹ لگا لیں گے اور اس کا ایکسٹر یہ جو فیبریک ہے اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور یہ ٹرینڈی نیک کا ڈیزائن ہے تو پلیز ویڈیو کو لازمی دیکھنا تاکہ ڈیزائن کے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے اور اب ہم اس نیک کا اس طرح سے سینٹر کر لیتے ہیں اب ہم شیٹ کا فرنٹ لیں گے اور اس کی سیدھی سائیڈ پہ ہم اس نیک کو سینٹر میں رکھیں گے اور سینٹر کی سلائی لگا لیتے ہیں سینٹر کی سلائی لگانے کے بعد اب ہم بکرم کے ساتھ ساتھ اس طرح سے نیک کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک اون پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو نیک کو میں نے سٹیچ کر لیا ہے اور اس کا ایکسٹر یہ جو فیبریک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد اب ہم نیک کو پلٹ کے سیدھا کر لیتے ہیں اور کینچی کی مدد سے ہم اس طرح سے اس کی نوک کو ہم اچھی طرح سے نکال لیں گے تو نیک کو میں نے سیدھا کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیتے ہیں تو فرانٹ نیک میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم بیک نیک ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو بھی پیسٹ کر لیا تھا اور اس کا ایکسٹر یہ جو فیبریک ہے اس کو ہم اس طرح سے سٹیچ کر لیتے ہیں سٹیچ کرنے کے بعد اس کا بھی سینٹر کریں گے اور سینٹر میں کٹ لگا لیتے ہیں اور اب ہم شیٹ کی بیک سائیڈ لیں گے اور اس کو اس طرح سے سینٹر میں رکھتے ہوئے ہم نیک کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو بکرم کے ساتھ ساتھ اس طرح سے سلائی کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کا ایکسٹر ہے جو فیبریک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے کٹ لگا لیے ہیں کٹ لگانے کے بعد اب ہم اس کے جوڑ پہ اس طرح سے سلائی لگا لیں گے تو یہ والی سلائی بھی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے نیک کو میں نے یہاں تک ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم فرنٹ بیک کا تیرہ اس طرح سے جوڑیں گے دونوں کو ہم اپس میں اس طرح سے جوڑتے ہوئے تو اس طرح سے نیک جو ہے ہم نے سٹچ کیا اس کو بھی آپس میں ایسے ہی سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد اس طرح سے جوڑ کو ہم دباتے ہوئے جو فرنٹ بیک کا ہمارا اس طرح سے جو ہے وہ نیک ریڈی ہو گیا بہت ہی خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ تو دوسری سائیڈ کا بھی ہم ایسے ہی تیرے کو سلائی لگائیں گے تو اس کی یہ والی جو سلائی ہے جو جوڑ ہے وہ اس طرح سے گم ریڈی ہوگا بہت ہی خوبصورت تو فرنٹ اور بیک دونوں کا نیک ریڈی کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیتے ہیں اور فرنٹ اور بیک دونوں کی ترپائی کر لیں گے سوی دھاگے کی مدد سے بہت ہی فنشنگ کے ساتھ ہمارا یہ فرنٹ اور بیک کا نیک ریڈی ہو گا ہے تو یہ یہاں پہ جوڑ بھی نظر نہیں آ رہا بہت ہی خوبصورت فرقے سے میں نے اس نیک کو ریڈی کیا ہے تو یہاں تک اس پیٹرن کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس کے بین کی کٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بکرم لیا ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ ساڑھے پندرہ انچ ہے اور چوڑائی اس کی پانچ انچ ہے تو اس طرح سے اس کو میں نے تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد یہاں پہ ہم تین انچ پہ سیدھا اس طرح سے نشان لگائیں گے چوڑائی میں اس نشان کو لگانے کے بعد اس طرح سے اسے ہم شیپ دے دیں گے گلائی میں تو یہاں پہ اٹھارہ انچ ہمارا اس طرح سے بین ریڈی ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک ایک انچ پہ اس طرح سے نشان لگا لیتے ہیں چوڑائی میں آپ پوننچ پہ بھی لگا سکتے ہیں جتنا چوڑا آپ کو بین چاہیے آپ اسی طریقے سے اس نشان کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اب میں نے ان نشانوں کو آپس میں اس طرح سے ملا لیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو بین کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اس طرح سے اس کو ہم ریڈی کریں گے اور اب میں اس کو فیبریک پہ پیسٹ کر لیتی ہوں تو اس کو فیبریک پہ میں نے پیسٹ کر لیا ہے اور اب میرے پاس یہ گم ہے اس کو ہم اس کی باہر والی سائیڈ پہ یہاں پہ ہم بکرم کے اوپر لگائیں گے اور اس کا ایکسٹر فیبریک جو ہے اس کو ہم پیسٹ کر لیتے ہیں آپ اس طریقی مدد سے بھی اس کو اس طرح سے جو ہے وہ فیل لگا سکتے ہیں اور اب میں نے اس طرح سے نیچے فیبریک رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم یہ والی سلائی لگا لیں گے تو بکرم کے ساتھ ساتھ اس سلائی کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں سلائی لگانے کے بعد اس کا ایکسٹرہ فیبریک جو ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کٹ لگا لیں گے چھوٹے چھوٹے اور بین کو پلٹ کے سیدھا کرتے ہیں اس طرح سے اور اس طرح کی مدد سے اس فیبریک کو بھی ہم اس طرح سے تیہ لگا لیں گے تو بین کو میں نے یہاں پہ ریڈی کر لیا ہے اس طرح کی مدد سے اور اب ہم اس کا اس طرح سے سینٹر کریں گے اور سینٹر میں ہم اس طرح سے نشان لگا لیتے ہیں تین ایس پہ ہم نشان لگائیں گے دونوں طرف اور اب ہم ان نشانوں پہ ہی اس طرح سے اس طرح سے اس طریقی مدد سے تیہ لگا لیتے ہیں بین کو ہم اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے تو بین کو یہاں پہ میں نے اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے اور اب ہم شیٹ کا وہ فرنٹ لیں گے یہ جو ہم نے نیک ریڈی کیا ہے اس کے اوپر ہم اس پیٹرن کو رکھیں گے بین کو اس طرح سے اور یہاں پہ ہم دو انچ پہ نشان لگا لیں گے اوپر والی سائٹ پہ بھی ہم نشان لگائیں گے اور شیٹ کے اوپر بھی ہم نشان لگائیں گے اسی طرح سے دو انچ پہ تو دوسری سائٹ پہ بھی سیم اسی طریقے سے ہم یہ نشان لگا لیتے ہیں تو دونوں طرف نشان میں نے لگا لیے ہیں اور اب ہم اس طرح سے نیک کو کھول کے رکھیں گے اور اس بین کو ہم اس طرح سے سیدھا رکھیں گے جہاں پہ ہم نے نشان لگائے ہوئے دونوں نشانوں کا اپس میں اس طرح سے ملاتے ہوئے اس کے اوپر سیلائی لگا لیتے ہیں تو یہاں تک سیلائی میں نے لگا لی ہے تو دوسری طرف بھی سیم اسی طریقے سے سیلائی لگا لیں گے تو اس سائٹ کی بھی میں نے سیلائی جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے دھاگے کو کٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم نیک کو سیٹ کر کے رکھیں گے اور اب ہم اس طرح سے اس پیٹرن کو پلٹ کے اس طرح سے شیپ دے دیں گے اور اس کو یہاں پہ تیہ لگا لیتے ہیں اور اسی تیہ کے اوپر ہم جو سیلائی لگا لیں گے آپ نشان لگا لیں گے جو بھی جس طرح سے بھی آپ کو ایزی لگے تو اس سیلائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کا ایکسٹرائی جو فیبریک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد اس کو پلٹ کے ہم اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی سیلائی لگا لیں گے تو بین کی جو اوپر والی سائیڈ ہے دونوں اس طرح سے ملنی چاہیے تب ہمارا نیک کا جو ڈیزائن ہے وہ پرفیکٹ ریڈی ہوگا تو دونوں طرف کی یہ سیلائیاں کمپلیٹ کر لی ہیں اور اب ہم اس کو پلٹ کے سیدھا کر لیتے ہیں تو سیدھا کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر سیلائی لگا لیں گے اس طرح سے یہ جو بین کی نیچے والی سائیڈ پہ فیبریک ہے اس کو ہم اسی طرح سے نیچے رکھیں گے اور اس کے اوپر اس بین کو سیٹ کر کے رکھتے ہوئے اس کے اوپر سیلائی لگا لیتے ہیں آپ چاہینے تو سوی کی مدد سے بھی اس کو بند کر سکتے ہیں سیلائی لگا سکتے ہیں تو بین کو میں نے یہاں پہ ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ ہک لگا لیں گے تو نیک کو میں نے یہاں پہ پریس بھی کر لیا ہے اور ایک حکم لگا لی ہے یہاں پہ اس کو بند کرنے کے لیے تو آج کا ہمارا یہ جو خوبصورت سا نیکٹا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمیٹ میں مجھے ضرور بتانا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ